بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین مریم نواز کے بیٹے جنہیں سبتر کی جب شادی ہوئی تھی تو بہت ہی دھوم دھڑکا ہوا تھا گو یہ شادی پہلے لندن میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کئی دنوں کا فنکشن ہوتا ہے مریم نواز کے جو بقاعدہ آپ کہیے جو ان کی سٹائلنگ تھی جو ان کے کپڑے تھے جہاں ان پر بات ہوتی ہے وہاں پر دلہن کے کپڑوں سٹائلنگ پر بات ہوتی ہو پھر ساس اور بہو کو بقاعدہ آپ پر کمپیر کیا جاتا ہے ان کے کپڑوں پر ان کے فیشن اور ڈیزائننگ سنس پر بات کی جاتی ہو یہ کہا جاتا ہے کہ ساس کو تھوڑا خیال کرنا تھا اور بہو سے زیادہ خوبصورت نہیں دکھنا تھا بہو سے بھی زیادہ خوبصورت کپڑے بہو سے بھی زیادہ مہنگے کپڑے پہن کر مریم نواز جب جلوہ گھر ہوتی تھی شادی کے مختلف فنکشنز میں تو لوگ دلہن کو چھوڑ کر مریم نواز کو دیکھتے رہ جاتے تھے اس میں کوئی شکو شبک کی بات نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہر کو یہ کہتا دکھائی دیتا تھا کہ بہو سے زیادہ جوان تو مریم نواز دکھائی دیتی ہے جہاں پر لوگ یہ کہتے تھے وہاں پہ لوگ آئیشہ سیف کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ آئیشہ جو ہے اپنے شوہر یعنی کہ جنیت سفتر سے عمر میں بڑی دکھائی دیتی ہیں گومو عمر میں جنیت سفتر سے بڑی بھی ہیں لیکن جنیت سفتر ان کے ساتھ ہستے مسکراتے تو دکھائی دیتے تھے لیکن لوگ کئی جگہوں پر یہ بھی نوٹس کرتے تھے فنکشن کے بعد بھی ایک دو جگہوں پر جہاں لوگوں نے ان کو باہر دیکھا تو دونوں ذرا الگ الگ سمک میں دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے وہاں پر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ کوئی ایک ایسی شادی تھی جو ٹوٹلی ایک بزنس ڈیر تھی کیا یہ کوئی وقت کی ضرورت تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ میرے ذرا ایسا بتاتے ہیں کہ جس وقت میں جنیت جو ہے لندن میں ہوا کرتے تھے وہاں پر آئیشہ بھی ہوا کرتی تھی اور وہاں پر ان کی شادی سے پہلے بھی ملاقاتیں رہتی تھیں ملاقاتوں سے کوئی غلط ملاقاتیں نہیں کہہ رہی بلکہ ایسی ملاقاتیں جو دوستوں کے درمیان ہو سکتی ہیں اور ایسی ملاقاتوں کے درمیان ہی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے درمیان پسندید کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اب یہ اگر کہا جائے کچھ ہمارے ذرا جو مجھے بتاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شادی میں بہت سارا پسندید کی کا جو جن کی یہ صاحبزادی ہے ان کا بڑا نام ہے ان کا بڑا کام ہے اور ان کے کام سے کون واقف نہیں ہے لیکن بائیس اگست کو ہونے والی یہ شادی جو ہے یہ اپنے انجام کو آج سے کافی عرصہ پہلے پہنچ چکی تھی یہ شادی جو دو ہزار اکیس میں ہوتی ہے لیکن ڈیر سال سے زیادہ ہی قائم نہیں رہ پائی لیکن اب بڑی ٹائم کے بعد یہ بات جو ہے خبر جو ہے منظر عام پر آ رہی ہے دوروں کے درمیان الہتی کو ڈیر سال ہو گیا تھا لیکن اب باقاعدت آپ پر ان کے درمیان ڈیورس ہو گئی ہے یہ خبر جو ہے اسے اب کنفرم بھی کیا ہے جنیت سفتر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے بلکہ میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے پہلے بتا دیتی ہوں کیونکہ لوگوں کو پھر یہ شک ہوتا ہے کہ خبر جو ہے کہ جھوٹی نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر جنیت سفتر نے یہ شیئر کیا ہے آج ہی news about my divorce is true this is an entirely private matter and I request the media to respect her privacy I hope with this decision we find a peace inshallah I will speak no further on this matter I wish her well وہ کہتے ہیں کہ جی میری divorce کی news وہ true ہے یہ ہمارا entirely private matter ہے میں request کرتا ہوں میڈیا سے کہ ہماری privacy اس کا خیال کیا جائے اور یہ decision ہمارے لئے بہتری لائے انشاءاللہ اور میں اس کے بعد کچھ نہیں بولوں گا اس بات اس matter پر اور میں عائشہ کو اچھی جو اس کے لئے دعائیں جو ہے وہ امید کرتا ہوں یا ان کے لئے اچھا دعا گو ہوں تو یہ انہوں نے کہا اچھا جہاں پر جنیت سفتر نے جب یہ بات کہی کہ ہمارا private matter ہے سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے اور طلاق جو ہے کوئی آسان چیز نہیں ہوتی اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ بولیں لیکن جب سب کچھ ہی public ہے آپ کا اور جب آپ کے جو مخالف ہیں ان کا بھی سب کچھ public ہوتا ہے اور ان کی ذاتیات کے اوپر جب بہت کچھ بولا جاتا ہے یہاں تک کہ مریم نواز جو ہیں وہ کئی انٹرویوز میں عمران خان کے حوالے سے بہت ذاتی نویت کہ انہوں نے جملے کسے یہاں تک کہ منصور جو ہے انکر پرسن ان کے پروگرام میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس پہ منصور نے انہیں ٹوکا کہ آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتی وہ بھی ایک انداز ہی ہوتا ہے اصل میں تو بڑھاوا ہی دیا جا رہا تھا لیکن سٹیل تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تو ہاں نا وہ ہے نا وہ ایسا ہے تو اب وہ ایسا ہے تو ایسے کو ایسے ہی کہا جاتا ہے ایسے کو کچھ اور کیا کہتے ہیں اس کے لئے کوئی دوسرا نام مجھے بتائیں تو جب اس طرح کے جملے وہ بولتی رہی تو یہاں پر لوگ جو ہیں یہ میں بات نہیں کریں لوگ ٹویٹر کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کی بیوی کے بارے میں کبھی انہیں پیر نہیں کبھی ان کو کچھ اور کبھی ان کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں بہت اقلاقیات سے گریوی باتیں اور آپ کے جو فالورز ہیں وہ بھی اور آپ بھی اور آپ کی فیاملی جو ہے ان کی بچی بیٹی تیریان جو ہے موبائنہ توپیج ان کی بیٹی اس کے بارے میں اور ڈیفرنٹ چیزیں جب باتیں کرتے ہیں تو پھر اپنے معاملات کو آپ پرائیویٹ کیسے رکھ سکتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات جو ہے وہ پبلک میں ڈسکس بھی ہوتے ہیں ایسے باتیں جو ہے بہت سی سامنے آ رہی ہیں میں کچھ اپنے ذرائع سے جو کچھ چیزیں معلوم کیا اور ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ بڑی ایکسکلوزف انفرمیشن میں تک پہنچنے والی ہے کچھ اندر کی خبریں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شاید لائیو میں شیئر کروں لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے کہ جس کی مریم جیسی ساس ہوگی اس نے کہاں بسنا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کا تو اس میں جو کردار ہے نہیں ہے لیکن آئیشہ کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طلاق کی بجا کیا ہے بیسکلی آئیشہ ہے کون آئیشہ جو ہے وہ سیفر ایمان کھان کی بیٹی ہے اور جو کہ ناب کے آپ کو یادی ہے کہ ہیڈ بھی رہے ہیں اور ملٹی ملین ہے بزنس میں ہیں اب ذرا سنتے جائیں کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی خود ہی سے اس میں جو ہے کتر میں ان کا بہت بزنس ہے اور پاکستان میں ان کا بہت بزنس میڈل دیسٹن کانٹریز میں ان کا بہت زیادہ بزنس ہے آئیشہ جو ہے وہ کتر میں ہی پیدا ہوتی ہے وہی بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد بیٹیش پرائمی اور سکینری سکولز میں وہ پڑتی ہے وہ یہ لیولز دیتی ہے بڑے زبدست ان کے نمبرز آتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی ہائے ایڈوکیشن کے لیے لندن چاہتی ہے اور وہاں پر وہ جو ہے یونیورسٹی کالیج لندن یعنی کی یو سیل سے بیچلرز ان انجینرین کرتی ہے سیل انجینرین اور اس کے بعد وہ ڈیریکٹر بنتی ہے کہاں کی ریٹ کو انٹرنیشنل کی جو کہ لارجس انڈسٹرل ان کانٹرکٹنگ گروپ ہے بہت بڑا گروپ جس کے انڈر جو ہے بیس ہزار سے زیادہ انپلوئیز ان انجینرز آتے ہیں یہ تھی بڑی کمپنی کی وہ ڈیریکٹر بنتی ہے اور ایک ایسی خاتون جو بڑی زندہ دل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پڑھنے کا ہورس رائیڈنگ کا انٹیڈے ڈیکوریشن کا ہسٹری کا جس کو شوق ہے ایک ایسی خاتون تھی اور اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو کچھ ہوا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے گوشت گزار کر سکتی ہوں جو ہمیں پہنچی ہیں اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن ابھی سے کچھ دیر کے بعد کچھ بڑی ایکسکلوزف انفرمیشن وہ بھی پہنچے گی میں چاہ رہی تھی کہ یہ انفرمیشن میں آپ کو پہلے دے دوں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیشہ کچھ چیزیں ایسی ان کے درمیان کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کو بہت پرائیویٹ رکھا شادی کے بعد جنید سفدر جو ہے وہ ان کی اپنے شاہز و نادر ہی کوئی تصاویر یا کوئی ان کی فیملی لائک حوالے سے خبریں دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید نے اپنے پرسنل لائف کو بہت پرائیویٹ رکھا آئیشہ جو کہ ایک بہت پڑی لکھی خاتون ہے اور بہت آپ کہہ لیجے کہ ایک براڈ مائنڈڈ اوپن مائنڈڈ خاتون ہے ان کے لیے جس طرح کے قدرن لگائے گئے مجھے علم میں یہ آتا ہے کہ کچھ ان کی ایکٹیویٹیز کو لیمیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی آپ نے کہاں کہاں سوال جواب نہیں کرنے اور جہاں آپ نے سوال جواب کیے تو وہاں پر پھر تلقیہ آئیں تلقیہ آئیں تو کچھ بڑے بھی اس میں انوالو ہوئے اور کہیں کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ ناراضگی ناراضگی کا ایلمنٹ جو ہے وہ مریم نواز کی طرف سے بھی آیا کچھ چیزوں میں مسانڈسٹاننگز ہوئی کچھ چیزوں میں کچھ تلقیہ جو ہے جنیت صفتر کے حوالے سے پائی جا رہی تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈیورس لی گئی ہے وہ آئیشہ کی طرف سے لی گئی ہے اور بسیکلی ان کی خواہش پر اور ان کے ہی کہنے پر دو تلقیاں تو دونوں طرف سے پیدا ہو چکی تھی لیکن آئیشہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی ٹائم سے اپنی ڈیورس سے بھی پہلے جنیت صفتر سے الگ رہ رہی تھی اور ان کے دربیان جو ڈیفکل ٹائم ہے وہ بہت شروع میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا let's say about a year after the marriage اور اس کے بعد سے تلقیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ گھر جہاں پر یہ اکٹھے رہ رہے تھے وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے ویز جو ہے پارٹ ویز کر چکی تھی اپنے راستے الگ کر چکی تھی یہ کچھ انفرمیشن ہے ابھی مزید انفرمیشن جو ہے میرے پاس آ رہی ہے کچھ اندر کی خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑی ایکسکلوزیف انفرمیشن ہے for that you'll just have to wait کیا رکھے گا تو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ